بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 سزنبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے پشاور ایک کوڈ کی جانب سے علی امین گنڈا پور آپ جانتے ہیں کہ ایک کیس میں ان کی زمانت خارج ہوئی دوسرے مقدمے میں ان کے ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے اور ساتھ گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ آج پشاور ایک کوڈ نے جاری کیا ہے اور پشاور ایک کوڈ نے وہ حکم نامہ ریجسٹار اسلام آباد ایک کوڈ کو بھی بھیجوایا ہے اور ریجسٹار لاہور ایک کوڈ کو بھی بھیجوایا ہے خورم علی امین گنڈا پور کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے سے متعلق اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آصف زرداری کے قریبی اور سابق مشیر وزیر اعلی سندھ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے جانب سے جو نو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کا جواب جو بارہ جولائی کے فیصلے میں ہے آخری پیرا گراف میں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ وہ نو سوالوں کو جواب صرف اس آخری پیرا گراف میں ہے جو بارہ جولائی کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی لیڈرشپ کے خلاف نظر بندی کے حکمات جاری کیے گئے تھے جن کو لاہور ایک کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی رہائی کے لیے اور جو نظر بندی حکمات کلدم قرار دلوانے کے حوالے سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ لاہور میں جلسے سے قبل تمام نظر بندیوں کے حکمات کو کلدم قرار دی جائے درخواست میں موقع اپنے گئے کہ پنجاب بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی نظر بندی کے حکمات جاری ہوئے نظر بندیوں کے حکمات قانون اور آئین کے منافی ہیں درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ عدالت نظر بندیوں کے حکمات کو فوری کلدم قرار دے اور نظر بند تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے پاکستان تحریک انصاف نے آج جو جلسہ کیا ہے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور وہاں پر انتظامات کے اوپر سوالات اٹھایا جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایرائلیونٹ چیزیں ہیں جس طریقے سے صرف لاہور اور جو وستی پنجاب کے لوگ جتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں چونکہ جو دور دراز کے علاقوں سے کافلے آ رہے تھے وہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں خبر پختونخواہ کا کہا جا رہا تھا وہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں اور وہ تو رکافٹ نے اتنی زیادہ کھڑی کر دی گئی تھی کہ ان کو پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ اتنے میں چھ بجے جلسہ وائنڈ اپ کر دیا انتظامیہ نے اور انتظامیہ چاہتی تھی کہ ہر صورت کو معاملات خراب ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اچھا فیصلہ کیا چونکہ وہ اپنا پاور شو کر چکے تھے اصل بات جو ہے وہ بارہ چودہ گھنٹوں کے نوٹس پہ لاہور کے ایک دور دراز کے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کو اکٹھا کرنا جب گرفتاریاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں فیس ڈیٹیکشن کیمرے لگا دیئے گئے ہیں نو مئی کے اشتہاریوں کو گرفتار کیا جائے گا اور جن کی زمانتیں ہوئی ہوئی ہیں ان کی زمانتوں والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا ان کی زمانتیں خارج کروائی جائیں گی بہت کچھ کہا گیا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور بغیر لیڈرشپ کے بغیر قیادت کے علی امین گنہ پور پہنچا نہیں ہے اور جو امدان خان ہے وہ جیل میں ہیں اور صرف ان کا کہنا تھا ان کا حکم تھا اور لاہور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اب اس کے بعد وہ بھلے مریم ورنگزیب دن میں پندرہ پریس کانفرنس کرے یا عزمہ بخاری کرے یا تاتارت کرے اس کا کیا فرق پڑتا ہے آپ میڈیا پہ دکھا دیں اس میڈیا کو آپ اندازہ لگائیں کہ تمام میڈیا چینلز کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں وہ جلسہ دکھاتے ہیں وہاں وہ صرف پی ٹی آئی دکھاتے ہیں چونکہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو ان کے الیکٹرونک میڈیا ہیں وہاں پاکستان تحریک انصاف نہیں دکھاتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بائی کارڈ کریں ان کے ڈیجیٹل میڈیا کا جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کہہ رہے ہیں اچھا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر سردار اسمائیل کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو عدالت پیش کیا گیا عدالت نے ان کو جیل بھیجوا دیا ہے ان کے خلاف الزام یہ ہے یہ صدر آصف زرداری کے انتہائی قریبی ماضی میں انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں سردار اسمائیل ڈاہری ان کو گاڑی سے چرس اور کلاشن کو برامد ہونے پر گرفتار کیا ہے سابق صبائی معاملے خصوصی سردار اسمائیل کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پی اے اور گاڑ سمیت ان کو آمری پول سے سی اے یہ پولیس جامشوروں نے گرفتار کیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا سیاسی مخالفین نے انتقامی کاروائی کروا کر میرے بھائی کو گرفتار کیا یہ ان کی فیملی کا کہنا تھا سردار اسمائیل انتہائی قریبی سمجھا جاتے ہیں آصف زرداری کے اسمائیل ڈاہری پیپلز پارٹی کے مقابلے میں میدان میں اترے تھے بعد میں آصف علی زرداری کے کہنے پر الیکشن سے دست بردار ہو گئے تھے اور اے سیکشن پولیس لطیفہ باد ہیدر آباد نے سابق معاملے خصوصی اسمائیل ڈاہری اور اس کے ساتھی انایت اٹھو کی گرفتاری کی ظاہر کر دی پولیس ترجمان کے مطابق پولیس نے آٹو بان روڈ گندے پانی کی موٹر کے قریب سے دورانے چیکنگ کار سے پانچ کلو چارس اور ایک بغیر لیسنس کلاشن کوف پرامت کی ہے پولیس نے گاڑی میں سوار دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے ملزمان کی شناخت اسمائیل ڈاہری اور انایت اوڈو سے ہوئی ہے پولیس ترجمان کے مطابق اسمائیل ڈاہری اور اس کے ساتھی انایت نے ابتدائی بیان میں منشات فروغ کرنے کا اعتراف کیا ہے دونوں ملزمان کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ اور آمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے بعد ازاں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت پیشی کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے وزیر داخلہ سندھ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں میرے خلاف جتنی بھی کاروائیے وہ وزیر داخلہ سندھ کروا رہے ہیں وزیر داخلہ سندھ کی امام پر کہتے ہیں کہ ان کے بھتیجے ایس ایس پی نے مجھے گرفتار کیا ہیدر آباد کی مقامی عدالت من کو پیش کیا گیا دوسری جانب سیول جج و جیڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے ملزمان کو تین دن کے جیڈیشل ایمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ملزمان کی گرفتاری سے مطلق پولیس کا کہنا تھا کہ پانچ کلو چرس اب اگر پانچ کلو چرس کا مقدمہ ہو تو وہ تو سپریم کورٹ تک زمانت منظور نہیں ہوتی اور چونکہ یہ ایک سیاسی نویت کا مقدمہ تھا اور اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوئے ایس ایس پی فرخ لنجار کے مطابق اسماعیل ڈاری منشیات کیا دی ہیں گاڑی سے منشیات برامت ہوئی ہے ممکن ہے ملزمان منشیات کا کاروبار کرتے ہوں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے تفتیش کے دوران تسلیم کیا کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں بہرحال ان کو گرفتاری کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے ان کے تین روزہ تین روزہ ان کا فیزیکل ریمارڈ دی ہے سوری وہ جو بات چونکہ جو جو جوڈیشہ ریمارڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چودہ دن کا ہوتا ہے تو یہ جو تین روزہ ریمارڈ ہے جو میڈیا ریپورٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جوڈیشہ ریمارڈ جوڈیشہ ریمارڈ نہیں پھر فیزیکر ریمارڈ ہی ہوگا اور چونکہ پانچ کلو چارس ہے تو وہ فیزیکر ریمارڈ ہی بنتا ہے چونکہ عدالت ایسے مقدمات میں ایسے ہی فیصلے دیتی ہے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے علیہ منگنڈپور کے حق میں جو پشاور رہی کورڈ نے فیصلہ جاری کیا تھا ایک ہفتہ پہلے اس میں اہم پیشرف دیئے سامنے آئی ہے کہ اب تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا آج اکیس ستمبر کو یہ جاری کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعال علی منگنڈپور کو پشاور رہی کورڈ نے پانچ اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا آج کے دن ہی ان کے ایک مقدمے میں نون بیلیبل ورنگ گرفتاری جاری ہوئے دشتگردی عدالت سے دوسری جانب دشتگردی عدالت کے مقدمے میں عبوری زمانت خارج کی گئی لیکن وہیں پہ آج پشاور رہی کورڈ کبھی یہ فیصلہ جاری ہوا ہے پشاور رہی کورڈ نے گزرشتہ سمات کا تحریر حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعال علی کے خلاف وفاق اور پنجاب میں جتنے مقدمات درج ہیں ان کی تفصیلات درخواست گزار کو فرام کی جائیں اگر کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہو تو پہلے عدالت کو اگاہ کریں اور پھر گرفتار کریں وزیراعال علیہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور عوام نے ان کو منڈیٹ دیا ہے وزیراعال علیہ کا بنیادی حق ہے کہ انہیں مقدمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں تفصیل فرام کی جائے آئین کا آرٹیکل دس بھی یہ کہتا ہے کہ کسی شہری کے خلاف درج مقدمہ سے انہیں پہلے آگاہ کرنا ہوگا حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے کہا ہے کہ وفاق میں اور پنجاب میں ان کے سیاسی حریفوں کی حکومت ہے وہ ایک صوبے کا نمائندہ ہے اور مقدمات میں مفرور نہیں ہو سکتا حکم نامے کی کوپیاں اسلام آباد اور لاہور آئی کورٹ کے ریجسٹار کو ارسال کرنے کا کہا ہے پشاور آئی کورٹ نے تاکہ نہ ان کو پنجاب میں کوئی گرفتار کرے نہ ان کو لاہور میں اسلام آباد میں کوئی گرفتار کرے یہ عدالت کی جانب سے ایک تگڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کے حق میں اب ہم آخر میں آجاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ یہ بارہ جولائی کا فیصلہ ہے سیول اپیل نمبر تین سو تیسیس بٹا دوہزار چوبیس ہے آخری پیرا گراف ہے آٹھ ججز کا اکثریت ہی یہ فیصلہ ہے پی ٹی آئی کو مقصود نشوش نے دینے کا دی فور گوئنگ پیرا شیل اپلائی میٹویٹی منٹفار پرپرپرز آف دی آرٹیکل وان زیرو سکس پرویزنز ریلیشن ٹو پی ٹی آئی سیٹ آؤٹ ان پیرا فائی ویہرین اباب فاردی ریزرڈ سیل فار ویمین ان منورٹی ان دی خیبر پختونخواہ پنجاب انڈ سندھ پروینشنل اسمبلیز انہوں نے گاہ جی کے جو ہم نے پیرا گراف نمبر پانچ میں پاکستان تحریک انصاف کو اقدار ٹھہرایا ہے قومی اسمبلی میں وہی منو ان اس پیرا گراف کا جو صبحی اسمبلی ہیں اس پہ بھی اطلاع ہوگا آگے آم 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 تو ویچ پیرا تھری آف دیس آرڈر اپلائز ان کیس اب آگے سنیے گا یہ وہ قاضی فائزہ صاحب ریجسٹار اس سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جو متفرق درخواستیں دائر ہوئی ہیں جس پر چودہ ستمبر کا وضاعت حکم نامہ جاری ہوا ہے بتائے تو صحیح وہ کہاں دائر ہوئی ہیں کیا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کی گئی ہے کہاں کازلس جاری ہوئی ہے کہاں ہیرنگ ہوئی ہے کہاں چیمبر میں بات ہوئی ہے کیسے آرڈر جاری ہوئی ہے یہ سوال نو سوال پوچھے جو میں نے پچھلے وی لوگ میں اس کی تفصیل بتائی اس کا جواب سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں ہے آٹھ رکنی بینچ کے فیصلے میں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں چیف جسٹس کے پاس اختیارات صرف انتظامی ہوتے ہیں جوڈیشل اختیارات جو چیف جسٹس کا جوڈیشل اختیار ہے وہی اب جو آخر میں جسٹس شاید بلال حسن صاحب تائینات ہوئے ہیں وطور جج جو جونیر ترین جج ہیں اس کا بھی ان کا بھی جوڈیشل اختیار اتنا ہی ہے جتنا چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے تو یہ آٹھ ججز کا جوڈیشل اختیار ہے اس کو کسی نوٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹ سے ختم نہیں کیا جا سکتا آٹھ ججز کہتے ہیں in the case the commission election commission or pti need any clarification or order so as to give effect to this para in full measures it shall forth will apply to the court by making an appropriate application which shall be put up before the judges constituting this majority in chambers for such orders and directions as may be deemed appropriate اگر election commission کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی clarification چاہیے ہوگی یا کسی order کی ضرورت ہوگی تاکہ اس 12 جلائی کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکے تو وہ درخواست دار کریں گے ان آٹھ ججز کو چیمبر میں اور پھر وہ directions دیں گے وہ جو بھی appropriate direction ہوگی وہ جاری کریں گے جب سپریم کورٹ کے آٹھ جج کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ درخواست ریجسٹار کے پاس نہیں جانی یہ committee کے پاس نہیں جانی یہ fix نہیں ہونی یہ متفرق درخواستے ہیں متفرق درخواستیں direct chamber میں جائیں گی ان آٹھ ججز کے وہ آٹھ ججز پھر اس کے اوپر direction دیں گے جو ان کا appropriate لگے گی تو جب سپریم کورٹ کے آٹھ جج اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں تو اب ریجسٹار سے کس چیز کی clarification کس چیز کی وضاحت کیا اب یہ معاملہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو order ہے وہ واضح ہے اللہ پاک پاکستان کا حمیون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات